السلام علیکم سوی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصو کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی خاص بہت ہی سپیشل کیونکہ یہ میری اپنی بیف پلاو کی ریسپی ہے لیٹرلی یہ بہت مزے کا پلاو بنتا ہے آپ لوگ اپنے گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ فیموس ہو جائیں گے جس طرح بیف پلاو میرا فیموس ہے میری فیملی میں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو تھامز اپ تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بیف پلاو کے لیے آف کورس ہمیں بیف چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں نے بیف کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیتی پلاو میں اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ بڑی بڑی بوٹی ہیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو یہ ایک میں نے یہاں پہ نیلی کا بھی استعمال کیا ہے کچھ گوشت جو ہے وہ ہڈی والا ہے کچھ بغیر ہڈی کے ہے مطلب مکس گوشت ہے تقریباً ایک کلو گوشت میں نے زیادہ اس میں ایڈ کیا ہے رائس میں نے ہاف کے جی ہوس کی ہے اس کے بعد جی سب سے پہلے پریشر کک کرنا ہے ہم نے گوشت کو اچھا ویسے بیف جو ہوتا ہے نا پریشر کک والا ہی صحیح رہتا ہے ورنہ گلانے میں اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ کچھ انگریڈنٹس میں اس کے اندر اس کی یخنی بنانے کیلئے ڈالوں گی ثابت نہیں ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ اس میں میں ایڈ کروں گی سوف تقریباً ون ٹیبل سپون ثابت میں نے لیسن لے لیا ہے تقریباً پان سے چھ جوے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد یہ میرے پاس ہے بادیان کا پول ایک لے لیا تھا دارچینی ہے بڑی الائجی ہے جھوٹی الائجی ہے لانگ ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی کالے مرچے ا یہ سارا ون ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے سفید زیرہ یہ تقریباً ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد تیز بات ایک جائے گا اس میں اس کے بعد یہ ہے کالا زیرہ اچھا یہ اویلیبن نہیں ہوتا ہے اور تھوڑا سا ایکسپنسیو بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے نوملی گھر میں تو آپ اس کو سپ کر دیں اس کے بعد اس میں میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً سات کلاس کیونکہ یخنی میں نے یہی چاولوں میں یو کرنی ہے میں نے ایکسرا پانی نہیں ڈالنا ہے سالٹ اس میں میں ڈالوں گا ٹو ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لی جگہ تقریباً یہ ٹو ٹیبل سپون تھا کیونکہ یہی جیخنی رائس میں یوز ہونی ہے تو اس پوائنٹ پر آپ نے نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے اس کی ریزن ہی آگیا ہوتی ہے کہ بوٹی جب بوائل ہوتی ہے تو وہ پھر اندر سے پیکی پیکی نہیں رہتی ہے ایسا جی ویٹ یہاں پہ چل چکا تھا پندرہ منٹ سیٹی چلنے کے بعد میں نے اس کو کوک کیا اور الحمدللہ بہت ہی اچھا بیف ٹینڈر ہوا تھا اس کے بعد یہ بوٹی جو بیف کی جو بوٹیاں ہیں یہ میں نے الگ کر لینی ہے یہ نہیں میں نے چھان لینی ہے تو چلیں کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ون تھرڈ کپ میں نے آئل لیا تھا اور یہ رائس میں نے بگو دیئے تھے تقریباً دھائی کلاس میں نے چاول لیے تھے اور یہ میں نے بگو دیئے تھے اس کے بعد تمام باقی انگریڈنٹس ہے ساتھ ساتھ آپ کو منشن کرتی جاتی ہوں یہاں پہ میں نے پیاز ل دیا ہے تقریباً دو بڑے سائز کے پیاز لیے تھے آئل میں پیاز کو ایٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نے گولڈن سا براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ ایکسٹرا براؤن نہیں کر لینا تو یہ اچھے طریقے سے میں پیازوں کو براؤن کر رہی تھی تو یہ ہو چکے ہیں براؤن ہمارے پیاز اور اس کو اب کیا کرنا ہے کہ ہاف میں نے اسی میں رکھنے اور ہاف میں نے نکال لینا کیوں نکال لیں وہ میں اب کو اینڈ میں چل کے بتاؤں گی اس کے بعد یہ پیاز اس طرح کے اتنے براؤن ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد اس کے اندر میں نے ٹیماٹر ڈالے تقریباً دو اور اس کے بعد ادرک لسم کا پیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ہیوی اماؤنٹ میں ڈالنے کیونکہ کہتے ہیں کہ بیف جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا بادی ہوتا ہے اس لیے بیف میں ادرک لسم کا جو ہے نا استعمال زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے کٹی ویل آرمش اس میں ایٹ کیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اور سالٹ یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ہی ایٹ کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے زیرا ایٹ کیا ہے تقریباً ون ٹی سپون اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بیف کی یہ دے کہ بوٹیاں میں نے الگ کر لیں تھی اور یہ جو لیسن تھا میں اس میں ہی ایٹ کر دیتی ہوتی ہوں باقی میں نے ساری چیزیں جو ہے نا گرم مسالہ وغیرہ سارا سٹین کر دیا تھا چھان لیا تھا اور یہ جو ہے نا میں نے لیسن اسی طرح سے ڈالا کیونکہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ لیسن بس اپنی چوائز ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پیزن تو آپ مسالے کے زیادہ دن لیسن کو بھی سکپ کر دیں نکال دیں اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے لے لیا تھا املی کا پلپ یعنی املی تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے بھی گو کے رکھتی تھی پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھونہ بھونہ کے بعد جب اس کا آئل سارا ریلیز ہو گیا اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً جو ہے وہ یخنی اس میں ڈالی تھی پانچ گلاس کیونکہ ڈھائی گلاس میرے پاس تھا تھے چاول تو پانچ گلاس اس میں میں پانی کے ڈالے ہر چاول کا اپنا ا پانی کی میرمنٹ ہو جی کیونکہ چاول نیا بھی ہوتا ہے پرانا بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے چاولوں کے مطابق اس میں پانی ایڈ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ بھگے ہوئے چاول جو تھے سوکی ہوئے یہ میں نے اس کے اندر داری اس کو میں نے کور کر دیا تھا اچھا میں کور کر کے ہی کوک کرتی ہوں اس کی ریزن گیا کہ آپ بار بار چمر چلاتے ہیں چاول بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ پانی اس طرح سے بائل ہو رہا تھا اور یہ تقریباً پانچ منٹوں کا سارا ڈرائے ہو گیا تھا ابھی بھی بالکل جب ڈرائے ہوگا نا تب آپ نے چاولوں کو دم دینا ہے انڈ میں کیا ہوا وہ میں آپ کو جا کے سین بتاتی ہوں کیا ہوا میرے ساتھ ایڈ جی یہاں پہ ہری مرچیں میں نے اس پہ تھوڑی سی ایڈ کی اور ساتھ میں ہی میں نے اس کے اندر براؤن پیاز کیا ہوا ایڈ کیا اس سے بہت ہی کمال کا فلیور آتا ہے جب آپ کے منوں میں بائٹ آتی تو بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر اب ہم نے دم کا ٹائم آگیا تھا یہ میں نے دیکھے پانی س ہوا کیسین کے گیس جا چکی تھی وہ اللہ اللہ کر کے چاول جس طرح بھی دم آیا لیکن میری مرضی کے چاول نہیں تھے تھوڑے کھلے کھلے نہیں بنے کیونکہ گیس نہیں تھی پانی پراپر اس کے اندر سے ڈرائے نہیں ہو پایا لیکن الحمدللہ ٹیسٹ بہت ہی کمال کا تھا ویسے لک وائز بھی اتنا وہ نہیں تھا لیکن مجھے وہ تھوڑی سی ہو رہا تھا کہ نہیں یہ تھوڑے اور لمبے لمبے چاول ہوتے تو اور اچھے لگتے لیکن الحمدللہ بہت مزے کے بنے تھے سیم ر سے پیسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا جس نے ٹرائے کی اس کی گھر میں واہ واہ ہوئی ہے نہیں تو جی یہاں پہ میں نے اس کو پیاز کے ساتھ سوف کر دیا تھا اس کے بعد اب میں اس کو آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں اور ٹیسٹ زیادہ نہیں کرنے بگوز یہ ہم ڈائٹ پر ہے اور مجھے ابھی کمنٹ سانے شروع ہو جائیں گے آپ ہی آپ نے کیوں کھایا آپ نے ہمیں تو منا کیا ہوا تھا لیکن خیر جی پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے پھر تو دکھان میں نے صرف ایک چمچ لیا تھا پس اور میرا دل بھی کر رہا تھا کیونکہ بہت ہی مزے کی خوشبور دور دور تک جا رہی تھی اچھا میں گرم مسالہ بات میں نہیں ڈالتی میں سارا گرم مسالہ نکال دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے بہت علچن ہوتی ہے جب چاولوں میں گرم مسالہ بار بار آ رہا ہوں تو میں جب بھی گھر میں بھی نومل چاول بناوں میں کبھی گرم مسالہ نہیں ڈالتی ہوں صرف زیرہ ڈالتی ہوں اگر تڑکے والے چاول بھی بناوں تو تو جی خیر پلاؤ بہت مزے کا بنا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ